یہ کہانی ایک ایسے نہائی تھی دھر کی چھوٹے بچے کی ہے جسے چودہ سال کی عمر میں ہی پینڈ بجانے کی عادت لگ جاتی ہے اب وہ آخر یہ مہان کام کیسے کرتا ہے وہ ہم اس کہانی میں دیکھیں گے یہ کہانی ہے انیس سو ساٹھ کے دور کی جہاں پیرس کے ایک علاقے میں موزز نام کا لڑکا رہتا ہے وہ علاقہ اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ وہاں دن رات دھندہ ہوا کرتا تھا اور موزز بھی وہاں کے ایک لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہے ایسا کرنے کے لئے وہ اپنے گلک کا استعمال کرتا ہے جو بچپن میں اسے اس کے پتا نے دیا تھا انہوں نے موزز کو سکھایا تھا کہ پیسے کی بچت ضروری ہے اس لئے گلک تب تک توٹنی نہیں چاہیے جب تک پوری بھرنا جائے موزز کے بچپن میں ہی اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور موزز کی پرورش اس کے پتا نہیں کی جو کوئی دپریشن سے گزر رہے ہیں گلک میں رکھے سکھے لے کر موزز ابراہیم کے دکان پر گیا اور سکھے کے بدلے نوٹس لے کر وہ فتو نام کی ایک لڑکی کا انتظار کرنے لگا اور اسے نہ تو فتو اور نہ ہی کوئی دوسری لڑکی نے اپنے پاس آنے دیا اسی طرح وہ سلوی کو اپنے گھر لے جانے میں کامیاب رہا اور موزز کو وہ مل گیا جو اسے چاہیے تھا کچھ وقت بعد اس نے سلوی کو توفے میں اپنا ٹیڈی بھیر دیا اور گھر واپس آ گیا شام ہونے پر جب موزز کے پتا گھر لوٹ کر آئے تو اس گھر سے جیسے خوشی گائب سی ہو گئی اس کے پتا نہ تو اسے گانے سننے دے رہے تھے اور نہ ہی اس سے ٹھیک سے بات کر رہے تھے کچھ وقت بعد موزز کو ابراہیم کے دکان میں بھیجا گیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی موزز نے وہاں سے کچھ سمان چورا لیا کیونکہ اسے چوری کرنے کی عادت ہے اور واپس آنے پر موزز نے اپنے پتا کو بتایا کہ اس کا جنم دن ہے اور اسے پتا چلا کہ اس کے پتا اس کے جنم دن کے بارے میں بھول گئے ہیں اسے ابراہیم کے دکان سے چیزیں چورانے کی عادت تھی پر اس بات سے ابراہیم انجان تھا وہ موزز کو ہرمیشہ مومو بلائے کرتا ہے اور یہ موزز کو عجیب لگتا ہے وہ ہرمیشہ سے ابراہیم کو ایک عربی بانتا تھا پر ایک دن اس نے بتایا کہ وہ برشہ سے آیا ایک مسلم ہے کوئی عربی نہیں اس دن اس علاقے میں ایک فلم کے شوٹنگ چل رہی تھی اور شوٹنگ دیکھنے کے لئے موزز سلوی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تب اسے اپنے عمر کی ایک لڑکی دکھائی دی ابراہیم ہمیشہ سے فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا اور یہی بات اس نے مومو کو بتائی انہی باتوں کے بھی وہ ایکٹر دکان میں پانی خریدنے کو آئی جیسے ہی وہ وہاں سے گئی تو ابراہیم نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ مومو اس کے دکان سے چیزیں چوراتا ہے پر وہ ان چیزوں کے پیسے نہیں چاہتا وہ بس اتنا چاہتا ہے اس کے دکان کے علاوہ مومو کہیں اور سے چوری نہ کرے اتنا ہی نہیں ابراہیم نے اسے مفت میں کچھ چیزیں بھی دے دیا تاکہ مومو کو بار بار نئی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہ پڑے مومو نے جس لڑکی کو شوٹنگ کے دوران دیکھا تھا وہ اسی کی بیلنگ میں رہتی ہے اور اپنے گھر سے ہر روز پانی فیک کر مومو اسے پریشان کرتا ہے تاکہ اس لڑکی کا دھیان اس پر آ جائے اور مومو کو پریشان کرنے کا کام اس کے پتا کرتے ہیں جو اسے اس کے من کا کچھ نہیں کرنے دیتے اپنی زندگی سے نراش مومو کبھی مسکراتا نہیں اور ابراہیم نے اسے سمجھایا کہ مومو کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ لوگ مسکراتے ہیں جو زندگی میں خوش ہے مسکراہت ایک ذریعہ ہے جس سے خوشی ملتی ہے خود کو بھی اور دوسروں کو بھی اور یہ سن کر مومو مسکرانہ سیکھنے لگا جلدی مومو یہ سمجھنے لگا کہ اس کی مسکرانے سے اس کے آس پاس کے لوگ بھی خوش ہونے لگے ہیں اور مسکرانے سے اسے جو چاہیے تھا وہ اسے ملنے لگا ہے پر صرف اس کے پتا ہیں جن پر مسکرانے کا کوئی اثر نہیں پڑتا مومو کو لگنے لگا کہ اس کے پتا اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ہر روز مومو کے بڑے بھائی پولی کو یاد کرتے ہیں یہ بات جب اس نے ابراہیم کو بتائی تو اس نے بتایا کہ پولی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا اسی لئے اس سے بہتر مومو ہے مومو کو ابراہیم کے ساتھ رہ کر وہ پیار وہ خوشی مل رہی تھی جو اس کی پتا اسے کبھی دے نہیں پائے اور اسی لئے ان دونوں نے سنڈے کے دوپیر کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کا فیصلہ کیا وہ اس دوپیر شہر میں تہلنے نکلے اور مومو پہلی بار ایک چھٹی کا دن خوشی سے بتا رہا تھا ابراہیم نے اسے دنیا کے خوبصورتی سے واقف کر آیا اور مومو یہ سوچنے لگا اسے ابراہیم کے قرآن پڑھنی چاہیے تاکہ اسے بھی دنیا کے خوبصورتی دکھائی دے اور ابراہیم نے کہا کہ اسے خوبصورتی دیکھنے کے لئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک صوفی ہے اور صوفی کوئی بیماری نہیں ایک سوچ ہے جسے کئی لوگ بیماری بھی مانتے ہیں ابراہیم کی باتیں سننے کے بعد مومو قرآن اور دھرم کی بارے میں پڑھنی لگا اور کئی چیزیں اسے سمجھ نہیں آئے اس نے اگلی ہی دن اپنے بیڈلنگ میں رہ رہی لڑکی سے بات کی اور وہ اس سے دور چلی گئی اور جب وہ گھر واپس آیا تو اس کے پتا نے بتایا کہ انہیں نوگری سے نکال دیا گیا ہے اپنے پتا کو ٹوٹا دیکھ مومو کچھ وقت کے لئے ابراہیم کے پاس گیا وہ جاننا چاہتا تھا کہ ابراہیم خوش کیسے رہتا ہے اس کے جواب میں ابراہیم نے مومو کی جوتوں کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کی جوتیں خراب ہیں اس نے کہا کہ جب ٹوٹے ہوئے جوتیں پیروں کو تکلیف دے تو انہیں بدل دینا چاہیے کیونکہ پیر بدلنا ناممکن ہے اور مومو سمجھ گیا کہ ابراہیم جوتوں کی نہیں اس کی جینے کی طریقی کی بات کر رہا ہے ابراہیم مومو کو نئی جوتیں دلانے کے لئے لے گیا اور کچھ دیر کی خوشی ملنے کے بعد ہر لوٹنے پر مومو کو ایک پوری خبر ملی اس کے پتا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ وہ شرمندہ تھے اور ایک اچھے پتا نہیں بن پائے اور اب مومو پوری طرح اکیلا ہو گیا گھر سے نکل کر وہ اس لڑکی مریم کے پاس گیا جس نے مومو کو ڈانس کرنا سکھایا مومو نے ابراہیم سے اس کے پتا کے جانے کی بات چھپائی اور اس دن ابراہیم نے اسے اپنی قرآن دی ابراہیم اور اس کے قرآن کے علاوہ مومو کے زندگی میں صرف مریم بچی تھی مریم کے ماں اسے آزادی سے جینے نہیں دیتی اور اسی لئے وہ چھپ چھپ کے مومو سے ملنے لگی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے اور جب یہ بات مومو نے ابراہیم کو بتائی تو اس نے مریم کے بارے میں نہیں بلکہ ابراہیم کی پتا کے بارے میں پوچھا جنہیں اس نے کئی دنوں سے نہیں دیکھا ہے مومو نے ابھی سچائی چھپائی ابراہیم کے ساتھ رہ کر مومو دیرے دیرے اپنا گم بھلانے لگا تھا اور اسے پھر سے ایک چوٹ ملی جب اس نے مریم کو کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ دیکھا اس بارے میں جب اس نے ابراہیم کو بتایا تو اس نے اس بات کو اور مریم کو پیچھے چھوڑنے کی سلح دی اور اس کے لئے مریم کو چھوڑنا آسان نہیں تھا اب اس درد سے وہ بھرنے کے لئے مومو لڑکیوں اور کتابوں کی بچ سندگی بتانے لگا اور پھر ایک دن اس کے پاس ایک پولیس والا آیا جس نے مومو کو بتایا کہ اس کے پتا نے ٹرین کے آگے اپنی جان دے دی ہے اس خبر نے مومو کو پریشان کر دیا اور وہ روتے ہوئے ابراہیم کے پاس چلا گیا ابراہیم کو جب یہ خبر ملی تو وہ کوشش کرنے لگا وہ اس بارے میں پولیس والوں سے مومو کے سامنے بات نہ کرے اور اس وقت مومو کو سلوی نے سمحالا کچھ دنوں بعد اچانک مومو کے گھر اس کے ماں آ گئی وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی پر کیونکہ وہ سالوں بعد گھر لوٹ کر آئی تھی وہ مومو کو پہچان نہیں پائی اسی لئے مومو نے اسے کہہ دیا کہ اس کا نام محمد ہے اور ان کا بیٹا موزس نے بڑے بھائی کو ڈھونڈنے کے لئے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے یہ سن کر اس نے کہا کہ ان نے کبھی دوسرے بیٹے کو جنم نہیں دیا اور موزس یہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے مومو اب اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا اور اسی لئے اس نے ابراہیم سے اسے گود لینے کے لئے کہا اور بینا ہچکچائے ابراہیم ایسا کرنے کے لئے مان گیا اگلی دن وہ اسے لے کر ہر ایسی جگہ گیا جہاں مومو کو گود لینے کے لئے اسے اجازت مل جائے پر انہیں کہیں بھی کامیابی نہیں ملی کئی دنوں تک گھومنے پھرنے کے بعد آخر کار ابراہیم مومو کو گود لینے کے لئے کامیاب رہا اور کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے ایک نئے گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا اپنی ساری سیونگز دے کر ابراہیم نے ایک خوبصورت گاڑی خرید لی جو اگلے ہی دنوں کے گھر کے پاس آگئی پر اب پریشانی یہ تھی کہ ابراہیم کو گاڑی چلانی آتی ہی نہیں اور وہ اتنے سالوں سے اپنے دوست عبداللہ کا لائسنس لے کے گھوم رہا ہے ڈرائیونگ سکول میں گاڑی سیکھنے کے علاوہ اب وہ مومو سے ڈرائیونگ رول سیکھ رہا تھا پر یہ سب کچھ سیکھنا اس کے لئے آسان نہیں تھا اسی طرح مومو کی مدد سے وہ ڈرائیونگ ٹیس پاس کرنے میں کامیاب رہا اور بینہ ٹائم گوائے وہ دونوں ٹرکی جانے کے لئے روڈ ٹرپ پر نکل گئے اپنے سارے دوستوں اور مریم کو الویدہ کہہ کر مومو ابراہیم کے ساتھ سفر پر نکلا سویزلینڈ سے گزرتے ہوئے وہ دونوں گریس تک پہنچے جہاں کے خوبصورتی کے بیچ ابراہیم نے مومو کو بتایا کہ زندگی میں خوشی پانے کا راز دیمی گتی سے جینے میں ہے زندگی کو آرام سے جینا چاہیے کیونکہ تیزی کے زندگی میں خوبصورتی اور خوشی پیچھے چھوٹ جاتی ہے ایسے یہ سفر پر نئی چیزیں سیکھتے ہوئے مومو ابراہیم کے ساتھ ترکی پہنچا ایسے کے ساتھ آج کا ویڈیو ہم ختم کرتے اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا میں بہت ساری موویز لے کر آتا رہتا ہو تو پلیز اس چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیویشن آئیکن دانے مت بھولیے گا ہم ویر سے ملیں گے اور ایک نیموی کے ساتھ تب تک لیے تھینکیو اور آپ اپنے آپ کا کھیل رکھیا